ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ صاحب یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو سینما گروہ میں دو بڑی موویز ریلیز ہوئی تھی ایک تھی ستھیا پریم کی کتھا مووی اور دوسری تھی کیری اونجٹہ تھوئی مووی یہ دونوں موویز سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی آج ان دونوں موویز کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے اٹھاروان دن چل رہا ہے لیکن یہ اسٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس سسکلیکشن کر رہی ہیں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجن میں بننے والی موویز بھی تنی زیادہ باکس سسکلیکشن کر سکتی ہے ان دونوں موویز کوئی آڈینس کی طرف سے شاندار رسپونز ملا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں موویز ہی باکس سسکلیکشن پر بلوک پسٹر ثابت ہو چکی ہیں آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ستھیا پریم کی کتھا مووی اور کیری اونجٹہ تھری مووی نے پہلے ستاران دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس سسکلیکشن کر لی ہے اور یہ دونوں موویز اپنے اٹھارویں دن کتنی باکس سسکلیکشن کرنے والی تھے ان دونوں موویز کا بجٹ کیا تھا اور یہ دونوں مووی باکس سسکلیکشن پر ہٹ ثابت ہی ہیں فلوپ تو ویڈیو آکھتا ضرور دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم ویس کی چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر بات کرے کیری اونجیتہ تھری مووی کی باکس سسکلیکشن کی تو کیری اونجیتہ تھری میں ویسے تمہیں بہت ایکٹر دیکھنے کو ملے تھے لیکن گپی گریوال ان سونم باجوہ ہمیں اس مووی میں لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے ہیں یہ انڈیا پنجاب پیٹرسٹی کی نمبر ون مووی بن چکے جس مووی نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکس سسکلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس مووی کی باکس سسکلیکشن کی کلیکشن کی تو کیری او انجیٹا 3 مووی نے پہلے گیارہ دنوں میں انڈیا سے 35 کروڑ 65 لاکھ کی باکس کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے گیارہ دنوں میں ورڈ وائٹ 83 کروڑ 70 لاکھ کی باکس کلیکشن کر لی تھی اگر بات کر اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ سا صرف 10 کروڑ اور اس مووی کو 800 پلس سکرین میں ریلیز کیا گیا تھا اس طرح یہ مووی باکس کلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کرتی گئی اس طرح اس مووی نے اپنے ڈیویڈ 17 کے دن پی 40 لاکھ کی باکس کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے 17 دنوں کی انڈیا ورڈ وائٹ باکس کلیکشن کی تو کیری او انجیٹا 3 مووی نے پہلے 17 دنوں میں انڈیا سے 40 کروڑ 35 لاکھ کی نوٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 17 دنوں میں ورڈ وائٹ 94 کروڑ کی باکس آس کلیکشن کر لی تھیگر بات کر اس موی کے اٹھاروہ دن کی باکس آس کلیکشن کہہری انجیٹھا تھری موی آج اپنے اٹھاروہ دن سرک نکوے نوی باکس آس کلیکشن کر رہی ہے اس طرح یہ موی پہلے اٹھاران دنوں میں انڈیا سے ایک تالیس کروڑ چوربینجاہ لگ کنٹ کلیکشن کر رہی ہے اس موی کا بججر تقس 40 اس موی نے پہلے س تاران دنوں میں ویڈیوے ورلڈ بیٹ چورانوے کروڑ کی باکسرز کلیکشن کر لیے اور یہ مووی باکسرز کلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے اگر بات کرے ستھیا پریم کی کتھا مووی کی تو ستھیا پریم کی کتھا مووی میں میں کارتے کر رہے ہیں ایڈوانی لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے ہیں اگر بات کرے اس مووی کی باکسرز کلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا دے آسل سے نو کروڑ چالیس لہٹی نوٹ کروکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپンے پہلے دن میں عوارڈ وائڈ دابانان کروڑ پچاس لہٹی واکسرز کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس مووی کی پہلے گیہران دنوں کی انڈیا کروڑ 보ڈ بوکسرز کلیکشن کی تو ستھا پریم کی کتھا مووی نے پہلے گیہران دنوں میں انڈیا سے سکسٹی سکس کروڑ کی نوٹ کروکشن کر لی اس طرح اس مووی نے پہلے گیاران دنوں میں ورڈ ویڈ اکانوے کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اگر بات کر اس مووی کا بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا ساٹھ کروڑ اگر بات کر اس مووی کے ڈے سیونٹین کی باکسز کلیکشن کی تو ستھہہ پریم کی قتحہ مووی نے اپنے ڈے سیونٹین کے دن دو کروڑ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے ستارہ دنوں میں انڈیا سے پچھتر کروڑ گیارہ لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر لی ہے اگر بات کر اس مووی کے پہلے ستارہ دنوں کی ورڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو ستھہہ پریم کی کتھا مووی نے پہلے ستارہ دنوں میں ورڈ ویڈ ایک سو گیارہ کروڑ چالیس لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اگر بات کر اس مووی کے اٹھارویں دن کی باکسز کلیکشن کی تو ستھیا پریم کی کتھا مووی آج اپنے اٹھارویں دن دو کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح یہ مووی پہلے اٹھاران دنوں میں انڈیا سے ستتر کروڑ گیاران لاکھ کی نٹ کلیکشن کر رہی ہے اس مووی کا بجٹ تھا ساٹھ کروڑ اس مووی نے پہلے ستارہ دنوں میں وارڈ وائٹ ایک سو گیاران کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر آل ٹائم بلک بسٹر ثابت ہو چکی ہے کارتکررن کی جوڑی کو آڈینس کی طرف سے شاندار رسپونز مل رہا ہے ان دونوں کی جوڑی میں ایک پہلے بھی مووی آئی تھی بھول بلائی اٹھو جس مووی کو آڈینس کی طرف سے شاندار رسپونز ملا تھا اور وہ مووی باکسز کلیکشن پر آل ٹائم بلک بسٹر ثابت ہوئی تھی باقی آپ لوگ کی کیا آ رہا ہے ان دونوں موویز کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں